میں آپ میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ پہنچیں میرا نام عبرار چودری ہے ہم یہ ننگروٹا اور بھڑھون پنچائت کی بونڈری پیسٹ ہم کھڑے ہیں جہاں سے ایک پنچائت یہاں کیلئے اور ایک دوسری در کیلئے تو اسی کے مددے کی بات کریں گے ہوں اپنی پنچائت کی سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ پریشانی تو ہمیں بہت ساری ہیں جب فلڈ کا ٹائم آیا تو ہماری یہ جگہ نکل گی تب ہم نے فائلیں وغیرہ جو ہے گورنمنٹ کو دی تو وہ بھی کوئی سلحات ہمیں نہیں ملی دوسرا جب یہ کچھ مکان سامنے پار ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے نیچے سے پانی نکل گیا ہم نے وہ بھی اپلیکیشن دی وہ بھی کوئی مدہ ہمارا ہائی لائٹ نہیں ہوا نہ وہ کام ہوا اور پانی اور لائٹ کا مدہ تو یہ تو بیسک نیسیسٹی ہے یہ لوگوں کی یہ بھی نہیں پروائیڈ ہو رہی تو ہم مانگ کس سے کریں گے اور رہی بات گورنمنٹ سکول ایڈوکیشن جو ہوتا ہے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے اگر آج آپ گورنمنٹ سکولوں میں چلے جاؤ گے تو بچوں کی جو عام لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے بچے پرائیویٹ سکول میں کیوں جاتے ہیں عام لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یار اس لیے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول میں جو ٹیچر ہیں آتے ضرور ہیں لیکن بچوں کو تعلیم نہیں دیتے یہ بڑی چیز ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس چیز کو نظر انداز کرتی ہے تو یہ چیزیں جو گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے اور یہ مشکلات جو ہے لوگوں کی ختم کرنی چاہیے میں ایک شیر سے ہی ساری بات ختم کرتا ہوں کہ کوشش میں کمی ہے یا نیت میں خرابی کوشش میں کمی ہے یا نیت میں خرابی اس رجوری کے حالات صدر کیوں نہیں جاتے کیوں چپکیوں کرسی پہ اتر کیوں نہیں جاتے یہ ان لوگوں کے لیے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ دوخہ داڑی کرتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے اپنے گھر کو چلائیں گے یہ چیزیں کیسے قتم کریں گے میں سرکزمین عبدالعمید بڑھونے سے ہوں سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت تہ دل سے ہم سواغت کرتے ہیں جو آپ ننگے پاؤں سے ندین نالا کراس کر کے بہت کٹھنائی دیکھ کے یہاں ہماری آواز بن کے آئے ہیں ہماری سار یہ ریکویسٹ ہے سرکار سے ایڈمیسٹیشن سے گورنر صاحب سے کہ جو بیسک سولیات ہے وہ ہی نہیں ملی ہمیں پانی کی وہ حالات ہے بجلی کی وہ حالات ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ ٹرانسفارم دیکھو آپ کے مطلب سامنے یہاں پہ چھ مینے سے یہاں ٹرانسفارم گرہ تھا یہاں پہ ہی پڑھا ہوا اس کو کوئی اٹھانے کی ذمہ باری نہیں لے رہا اس کے بعد پانی جو ہے پرائیویٹ پائیپیں لگا کے لوگ وہ بندوبست کر رہے ہیں اپنا گزارہ کر رہے ہیں یہاں پہ سرکار کی طرف سے نہ ہی بجلی کا کوئی بندوبست ہمارے پاس نہ ہی پانی کا بندوبست ہے تو اس کے بعد سار یہاں پہ فلٹ دوزار بائی ساتھ جلائیس کو آیا تھا اور ساتھ جلائی کے بعد یہاں پہ بہت سارا نقصان ایک کسان آدمیوں کا ہوا ہم بھی کسان ہیں یہاں پہ مکان مطلب کچھ لوگوں کے بیگ ہیں سر یہاں پہ ایڈمیسٹریشن بہت زیادہ لاپروائی کرتے ہوئے یہاں پہ آج تک کوئی سولیت ہمیں نہیں ملیے سر مرنہ میں جاز احمد ہے میں کررڈ پنجائد سے بلانگ کرتا ہوں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری جو مہن روڑ ہے یہ کوڑ تڑا یہی آر پیچھے ہر علاقے کو ٹچ کرتی ہے کررڈ سو کرپنیاد بہت سارے گاؤں ہیں اس روڑ کی سٹارٹنگ میں خستہ حالت ہے اس روڑ کی اگر خستہ حالت ہے تو پیچھے کیا ہوگا پنجائد کی بات کی جائے تو پنجائد میں کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے نہ ہی ایمپلائیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کیا آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا نہ ہی پینچ سر پینچ چونکہ بھی اتنی نالج ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو بھی فنڈس آتے ہیں یہ اچھی طرح سے استعمال نہیں کیا جاتے میں یہ بات مانتا ہوں کہ پہلے روڑ بلکل ہی ٹیڈی میڈی بنتی تھی اب تھوڑی ساری سیدھی بن رہی ہیں لیکن اس میں بھی کوالٹی چیک نہیں کی جاری کریپشن ابھی بھی ہے دھوکہ دڑی ابھی بھی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے کام ٹھیک نہیں ہو رہے پانی بجلی کی یہاں سے پیچھے کی بات کی جائے تو یہاں تو سیٹی کے پاس یہ حالت ہے یہاں سے پیچھے پانی بجلی بیسک کی بہت بری حالت ہے لوگ بہت خستہ حالت میں ان تک کوئی کچھ نہیں پہنچ رہا کوئی یہاں پہ جیسے پبلک ہیلتھ کیر سینٹر وہ بھی نہیں ہے کوئی جاتا ہے صرف نام کے لیے ہر چیز وہاں پہ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لوگ آج بھی برے حال میں ہیں